توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جیسی ذات ہے اس طرح کسی کی ذات نہیں اللہ تبارک و تعالی کی جیسی صفت ہے اس طرح کسی کی صفت نہیں اللہ تبارک و تعالی کے اسماع افعال احکام ان سب میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک و صحیح نہیں اللہ رب العزت کی ذات وہ واجب الوجود ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا پاک ہے بے عیب ہے جو کمال کی صفتیں ہیں ساری صفات کمال کمال کی حد تک اس کے اندر موجود ہیں ذات واجب اور صفات درجہ کمال کو اس کے اندر پہنچے ہوئے اس کی ذات واجب قدیم اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب حادث ممکن عام لوگ بھی بیٹھے ہیں علماء اور طلبہ تو ان اسطلاحات سے واقف ہیں عام لوگ بیٹھے ہیں واجب اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو خود سے موجود ہو اور قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو ایسا نہ ہوا ہو کہ پہلے نہ رہا ہو بعد میں ہوا ہو وہ قدیم ہے ہمیشہ سے وہ واجب ہے خود سے اس کا وجود ہے وہ عالم ہے قادر ہے سمی ہے بصیر ہے ہائی ہے ارادہ کرنے والا ہے سال مکیہ میں علامہ قدم الدمشقی نے مشایق کے توسو سے فرمایا ہے کہ توہید کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قاتو مالم یکن و اس ماتو مالم یزل توہید کا نجوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں حادث ہیں جو چیزیں ختم ہونے والی ہیں آپ اپنے ہی ذہن و دماغ اور تصور سے اس کو ساکت کرنے اور جو ذات ہمیشہ سے رہ کر ہمیشہ رہنے والی ہیں اس کو اپنی زندگی میں لازم کرنے اس قاتو مالم یکن و اس باتو مالم یزل موسیقی